خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوب کیا جانے لم یعرف نہیں حقیقتن غیر ربی صدیق سفر اندر نہ لیں حضر اندر نہ لیں راتانوں میں نہ لیں دنانوں میں نہ لیں اوہ میرے صدیق میری حقیقتن میرے رب تو علاوہ کوئی بھی نہیں جانت فرش والے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سب سے اولاوالا سب سے بالاوالا ساری زندگی ایسا اترانہ گونہ آئیں اوہ لوگو ہر ہر ادھر ہر ہر محفل دیندر گونہ آئیں ہر ہر قلی دیندر گونہ آئیں ہر جمعہ تیخنہ آئیں سب سے اولاوالا بڑے بڑے اوہ بڑے بڑے گھنڈیاں دا مقابلہ پہ قدو اے کیا کہ سب سے اولاوالا سب سے بالاوالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اولاوالا جناہ شیر بیٹھا ہے جناہ بیٹھا ہے جناہ حلالی ماما دا دل بیتا ہے اوہ سینے لے زونال کا دیو سب رسولوں سے یا اللہ سب رسولوں سے یا اللہ جس کی دو امود ہیں کانسروں سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے اوہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فرش والے تیری 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 خرش والے تیری شوکت کا جانے کوئی مشل نہ ڈھولن دی کوئی مشل نہ ڈھولن دی کوئی مشل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایچے جانے ہوں بولن دی خرش والے ہاتھ ہاتھ چوک دیو یار وقت زور سے زور سے خرش والے خرش والے سینے دے دون آنکھو سبحان اللہ خرش والے خرش والے خرش والے تیری شوکت کا علوہ کیا جانے خرش والے خرش والے خرش والے اڈتا ہے پھریرہ تیرہ امام علم بیار اسلام نے اوہ نماز کا پیزی کر کرنا سا امام علم بیار اسلام نے بنایا فرمایا سائد بھی مولا میری باہ سن اے حضور دی نماز دی نماز دی نماز دی نماز دی جد اندر ماں بلان دی آمینہ حل آقا تشریف لے جان دے اے کو نماز غلام نماز بیاں پڑ دا ہے آقا بلا رہے آئے سائد من مولا رکو دے اندر نے سائد دے اندر نے تشاہد دے اندر نے اللہ اللہ پیکار دے نے اللہ دی نماز بابار دے نے پتہ او نمی اے بے اے یار نے بلایا ہے پر رب دی نماز مکمل کر رہے نے آیا کی جس لے نماز مکمل گیتی سیابی اے رسول نے امام علمی علی 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 عرض کی تی سون کی حکم فرمایا جس لے میں بلایا سی کی بیاں کرنا کی چیز رب سون یا میں رب سون دی نماز پر پڑھنا سا فرمایا قرآن دا الان نیوم دا یا ایوہ اللہ زہین آمن استعجیب اللہ ولی رسول ایسا دا تم اجیدو اللہ دے اللہ دا رسول بلائے فورا آجایا کرو فورا حاضر ہو جائے کرو فورا حاضر ہو جائے کرو فورا آجا کرو یہ نماز پہ پڑھ دینے سرکار پہ بلان دینے آنکھ میرا راہ فرما دا میری نماز چھڑ دیو میرا یاد بار گئے شاد رو جاؤ ای ٹپے گائی نبی گان دا ای خبار نیا کٹ گان نبی پڑھ دا ای رب دا قرآن پڑھ ناما لطیف لطیف نہیں سنا دے پہ سی رب دا قرآن جی دو میرا یار بلائے آجایا کرو ایک نماز ہو بھی نماز مقام صحبہ علی دی گو دے مصطفیٰ کریم علی سلام دا سر حضور دی گو دے نبی کا کریم علی سلام دا سر نماز اثر قضا دی بھئی علی دے خیال کی دا میں اٹھا لما پر عشق نیا کیا دی او نماز جان دی تے جائے یار دے رام اندر خلل نہیں ہونا چاہی دا حضور دے چہرہ پتک دے تے پتہ کس را پتک دے سلطان وار فین نقشہ گجی آئے اور فرما دے اے تن میرا اے چش ماہ ہو میں تے میں مرش بید نا اے رج جہا آئے دے لون لون دے مد لکھ لکھ جش ماں ایک کھول آئے ایک جہا او اتنا ڈی تھے آئے میں نو سب رنائے آوے تے میں ہور کی تے والے اے پج جہا ہوں تے مرش دا دی دا حیبا مرش مرش دا دی دا حیبا 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 ہوں میں نو لکھ کروڑا لکھ حج جہا ہو مرش 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 یہ ہیں علی والے اللہ 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 ماز اثر قضا کی تھی پھر میرے امام بولے مولا علی نو دی تیری نیند پہ نماز مولا علی نو دی تیری نیند پہ نماز وہ بھی جو سب سے آ اللہ خطر کی ہے مہار اللہ مہار اللہ شبن شبن قلی قلی دو نمازیں ہو گئی دو نمازیں ہو گئی اب تیسری بھی سنو جڑا سب اللہ نہ آکھے اسے باڑ دیا ہو گئی جڑا ساڑھی فدیرہ والی آتنا چکے انہوں اللہ ہی پوچھے دو نمازیں ہوئی اب تیسری بھی سنو خوش قسمت ہو سنیوں ہر صحابی کو مانتے ہو ہم کسی کے بھی گستاخ نہیں ہیں ایک تیسری نماز ہے نقش بندیوں کے پیر کی صدیق اکبر کی آگے ہیں ابو بکر صدیق شیرِ ربانی کے بھی پیشوا ہیں شاہِ لسانی کے بھی پیشوا ہیں پیرِ کلانی کے بھی پیشوا ہیں پاکی بلہ کے بھی پیشوا ہیں مجدنس فرسانی کے بھی پیشوا ہیں سارے صحابہ کے بھی امام ہیں ادھر سبان اللہ ایسا نہیں چلنینا ہم رافزینا خارجی کہو سبحان اللہ صحابہ کے نام پہ تربلیات جایا کرو اوہ سنیوں میرے رب نے ابو بکر صدیق کا عظمت بیان کی قرآن والنذیجہ بس صدقی والصدقہ بھی اولائی کا ہم المتقون کس کو کہا وہ میرا بکر ہی تو ہے واسا یو جنب حلعت کا کس کو کہا وہ میرا ابو بکر ہی تو ہے اصحابِ کحف کے در کا کتا ہو جندی اصحابِ کحف کے در کا کتا ہو جو ان کے در پہ بیٹھ جائے ہو وہ کتا یم لیخا مقسل مینا کشفتا تادر فت یونس کشا فت یونس تب یونس جوانس بوس و قلب ہم کی تمیر کتا جنتی اونٹ نہیں جلتی یا فور جنتی یونس علیہ السلام جس مشلی کے بیٹھ میں رو مشلی جنتی جنتی اصحابِ کحف کا کتا نہیں بول رہے آپ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اصحابِ کحف کے در کا کتا جو درے اصحابِ کحف پہ بیٹھ جائے وہ جنتی تو جو ستی کے در پہ بیٹھے جمیشی یہ علی تے بول دے نہ تجھ ستی کے اکبر تے بھی بولے آکر تے علی تے بھی بولے آکر ابو بکر آگے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سحابہ پیچھے ہیں سرکار عمر بن عوف کے کپیلے کی طرف گیاوے تھے بس حضور آگے کیا ہے حضور آگے 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 اوہ حضور آگئے اوہ حضور آگئے اوہ حقا آگئے مصطفیٰ آئے احسانو من کلم درکتو اینی والی آئے اجملو من کلم دلی دن نسا والی آئے کھلکتا مبررام من کل دیائب ان والی آئے کان نکا قد کھلکتا تمہتا ماتشاؤں والی آئے اوہ کان آئے یا صاحب الجمال اے ما یا سید من بچیک المنیری لقد نپر القبر لا یمکن سناو کما کا حق ہو بعد اس خدا بزردوی قصہ مختصر حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے جب آئے نہ حضور تو صحابہ نے کیا کیا دائیں ہاتھ بائیں پہ مارنا شروع کا دیا حالت نماز میں حالت نماز میں سٹیج بالو تم بھی گور سے سنو عبام الناس آگ بھی گور سے سنو حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے اور صحیح حدیث حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے حضور آئے تصویق کی صحابہ نے دائیں ہاتھ بائیں پہ مارا ابو بکر سمجھ گئے یار آیا ہے مسلح چھوڑ دیا نماز قربانی روزہ حجز کا سارا اللہ کے لیے تھے مگر پیچھے ہٹے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کھڑا رو ابو بکر اینا تُساں کھنا کھڑا رو دیکھ کہیاں دے موتر نکل جانے نہیں تُساں صرف یہ نہیں کالا رو ابو بکر کھڑا رو ابو بکر آئے 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 میرا دیل کر دیا میں اورے پیر چو مانجھ رہے آنکھیں ابو بکر کھنا رو او ایران کے گنڈوں اور ان کے ایجنٹوں پاکستان میں جتنی بڑی فاور رکھتے ہو غلام آنِ مصطفیٰ زندہ ہیں سعیدنا صدیقِ انبر کا تحفظ کرنے والے امام احمد رضا کے غلام محری علی شاہ کے غلام داتا علی حجویری کے غلام یاروی والے پیر کے غلام زندہ ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر کھنار کھڑا رو کھڑا رو ابو بکر کھڑا رو جنی دے سبان اللہ نے جنہا اچھی کہنی میں مہی تھی رہنے ابو بکر کھڑا رو کھڑا رو ابو بکر کھڑا رو او کھڑا رو ابو بکر کھڑا رو او کھڑا رو اور میں کہہ جنہوں حضور کھڑا رہنے تو کھڑا رو کھڑا رو کھڑا رو پر پھر بھی نہیں کھڑے ہوئے آگے حضور جماعت ایک امام دو ایک جماعت کے امام دو پہلے ابو بکر تھے پھر ابو بکر کی آقا تھے جب نماز سے ہوئے فارق تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا وظیفہ جو پول گیا او دے ناک ہو ابو بکر میں نے کہا تھا ابو بکر میں نے کہا تھا کھڑا رو آگے سنیے ابو بکر کا جواب عرض کی آقا ابو قحافہ کے پیٹے کی کیا مجال کہ حضور کہ حضور کے آگے کھڑا ہو میرے امام تاہیدار ابو رحمد اللہ علیہ اسے وہاں سے بول دینے تیرے ٹک گھنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ ہچل دیئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں بیٹے جائیں بیٹے جائیں بیٹے جائیں بڑی مغبانی آپ کی بیٹے جائیں کچھ نہیں ہوا بیٹے جائیں ادھر نہیں آنے آسس جاتا بیٹے جائیں بیٹے جائیں ناد پڑی جارے ہی ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے بیٹھ زیتما محباب عداب کا مرحوزے خاتے ککھیں بڑی مہربانی اسٹیج پہ بھی زگا نظر و ضبط کا خیال کیجئے گا بیٹھ زیتما محباب تشریف ککھیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو نارے رسالہ محفل پاک کی زینت بن رہے ہیں مقبولِ عرب و عجب خطیبِ پاکستان خطیبِ نُقْتَدَان خطیبِ حلسلنل حضرتِ اللامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی چوراہی صحیح آپ محفل پاک کی زینت بنے ہیں آپ کو محبت عقیدت کے ساتھ آج کی خوبصورت مقبول جلسہ دستار فضیلت میں خوش حافظیت کا نظرانہ بیش کرتا ہوں ایک نارے لگوا لوں تاکہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے نارے لگائیے گا محبت کی ساتھ بلند آواز کی ساتھ نارے تکبیر نارے رسال نارے رسالہ نارے حیدری تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو خطیب پاکستان وعد شریبیان محبوب عوام حضرت مولانا علامہ حافظ عمران آسی صاحب زیدہ شرفو تشریف لا چکے ہیں آپ خموشی سے بیٹھیں بیٹھ جو آو بھئی بیٹھ جا فرمایا نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا میری ماں آمینہ آواز دیتی سورہ فاتح شریف کی تلاوت کر رہا ہوتا تو میں رب کی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا یہ صرف اور صرف خاصہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ علیہ السلام کا کہ فرض نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا آپ کو پتہ ہے نا میرا پتہ ہے نا میرا آپ کو خموشی سے بیٹھے پیشلی باری تو میں آسی سا میرے مہمان ساننا آج بھی مہمان نے تو میں چھڑ دیتی تیسی تقریر آج میں اپنی مطلب نہ لی چھڑاں گا جنہی میری مرضی ہے میں کر رہا سمجھائی سے آج میری مرضی ہے میں پامے فجر تک لگا رہا ہوں اے یاد رکھا ہے حافظ صاحب تجھے بھی میری مرضی میں فجر تک میں پیاننا نہیں اسی سارے اللہ رسول اللہ باستی آئے نماز پڑھ رہا ہوتا ماں آمینہ آواز دیتی اب کہاں ہے وہ ملنا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ہی ثابت نہیں جیڑا بولے وہ بھی ہو تو آڈے جو جیڑا بولے ان بولے نہ وہ بھی ہو چپ کر جو سارے ہیانے یوں دی میں سونے دا نام پہ لینا تو ہی بک بک بکا دے ہو خموش وہ منافق اور بیمان ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ نہ بولنے ویسے بولتا رہے آپ منافق تو نہیں آپ تو آج کے رسول ہیں بس اب اس وقت بولنا ہے جب حضور کی ازمر سن کے دل ڈھنڈا ہو تو کہنا ہے جیڑا ہون بولے انہوں وقی ارق مات دے آجے انہوں آپ بندہ بطر بانتے نو حضرت صاحب نے آکھ آب بولو کیا آمینہ آواز دیتی تو کس کا خیال آتا نہیں سمجھے سوفی کس کا خیال آتا آمینہ کا نا تو ملہ کہتا ہے کسی کا خیال آجائے مصطفیٰ پیارے کا خیال آجائے تو نماز فاسد ہے میں نے کہا غلط امام اغزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہنچے نا السلام علی کا ایوہ النبی پہ تو پہلے محبوب کو دل میں حاضر جان اور پھر مصطفیٰ پہ صلاة و سلام پہ داس منٹ میری زائے کچھ لیں مچ فرمایا ان نظرو علا وجہی علی ان عبادہ علی کا چہرہ دیکھنا وَنْنَزْرُ إِلَى الْقَعْبَةِ قَعْبَةُ اللَّهِ کو دیکھنا بولیں عبادت ہے وَنْنَزْرُ فِي الْمُصْحَفِ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے وَنْنَزْرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وَنْنَزْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ والدین کا چہرہ دیکھنا بولو والدین کا چہرہ دیکھنا عبادتِ خداوندی ہے فرمایا والدین کا چہرہ دیکھو گے تم مبرور اور مقبول حج کا ثواب ارز کی آقا اگر کوئی دس مطبع دیکھے تو فرمایا دس حجوں کا ثواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سو مطبع دیکھے تو فرمایا سو حجوں کا ثواب اور میری امام الانبیاء اسلام کا فرمان سن لو لَمْ أَزَلْ أَنْكُنْ مِنْ أَسْلَابِ تَاحِرِينَ إِلَىٰ أَرْحَامِ تَاحِرَاتِ فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک رحموں کے درمیان منتقل ہوتا رہا فَتَقَلُّ بَقَفِسْسَاجِ دِين کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر بن رازی رحمت اللہ علیہ جیسا جنہ پتا کیا کہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پاک ساجدوں سے پاک ساجدوں کی طرف منتقل ہوتے رہے پاک ساجدوں سے پاک ساجدوں کی طرف منتقل ہوتے رہے اور ابن جرید نے کیا کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے والا صحفہ یعطی کا رب کا فتر تھا اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ اے حبیب انتریم میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے کوٹ کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میں اپنے سارے گھرانے والوں کو جنت میں دیکھ لوں گا گھرانے میں آمینہ بھی ہیں گھرانے میں علی بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں حسن و حسین بھی ہیں زہراتِ حیدر سفدر نالِ شبیر تے شبر زہراتِ حیدر سفدر نالِ شبیر تے شبر بڑیاں انشانہ والا کمبہ حضور دا بولو سارے بڑیاں انشانہ والا ہاتھ چکلو جنہیں پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا آتھنا چکے آجے ایس رہ نا کرو تار جمیل آرہے صحیح چکو منو پتہ لگے تسی سچی ماں دے سچے پتر بیٹھے ہو گیرد من ماں دے ہاتھ تھلے کر دیو سینے دے زور نہ پڑ دیو سٹیج بانے بھی اب آمو ناس بھی سارے پڑو اوست بڑیاں انشانہ والا ردا بڑیاں انشانہ والا انما یرید اللہ لیو دھی بانکم الرجزا اہلال بیدی ویتہرہم تدہیرہ بڑیاں انشانہ والا بڑیاں انشانہ والا انشانہ والا انشانہ والا کمبا حضور دا تو انو کالنے سمجھانا چاننا او جڑے حضور دے بچوں نے جڑے حضور دے بچوں نے اونا تے بارے قرآن دائی لانے وے انما یرید اللہ لیو دھی بانکم الرجزا اہلال بیدی ویتہرہم تدہیرہم جڑے حضور دے بچوں نے رب العالمینو نانو پاک نے فرمان دے او دے پاک نے جڑے حضور دے بچوں نے اور دے چنہ دے پچوں حضور